آلے بھائی آج میں اکثر کہتا ہوں دور دور سے آیا ہے آج واقعی ہمارا کراؤڈ جو ہے وہ دور سے آیا ہے خانہ وال سے آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو محبت دینے کے لیے خانہ وال میری پسندیدہ ترین جگہ ہے کونسی خانہ وال میری پسندیدہ ترین جگہ ہے اسلام علیکم و علیکم السلام کیا نام ہے سر ندیم عباد سواتی سر کو سوال پوچھیں میرا سال سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی پہ دل آ جائے اور بہت سی ٹرائیا کوشش کرنے کے باوجود بھی بندہ امپریس نہ کرے اور شائری کا سارا لینا پڑے تو کوئی ایسا ایک ہدا کرنے کے ایک ہی شائر میں سارا ایک شیر انہیں ایسا دے دیں سر کہ بس ان کو دوبارہ شیر کی ضرورت نہ پڑے بھائی جان آپ کو لگتا ہے کہ اگر شائری سے مسائل حل ہوتے تو میں سنگل ہوتا ابھی تک تھوڑا سا علاج اور تھوڑا سا شیر دے دیں ہاں علاج تو اللہ ہی کرے گا میں آپ کو شیر سنا دیتا ہوں اللہ کرے آپ کی مراد بھر آئے کہ اتنے حسین چہرے ملے تم نہیں ملے کچھ تو تمہارے جیسے ملے تم نہیں تم نہیں ملے اور بارش پیزا تمہاری پسندیدہ چائے بھی ملنے کے سب اشارے ملے تم نہیں ملے کب بھاتے سر جی اچھا سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی سر شادی ہوئی بھی آپ کی جی سر تو آپ کیا مسیبت آج کل جیسے حالات چاہ رہے ہیں مسیبتیں خود گلے آکے پڑ جاتی ہیں اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے محبتیں کر رہے ہیں آہ آکے اوہ بجان آپ اللہ حضرت چیک کر لو فرشتے نہ ہو سوال جواب کرنے آئے بھی ہو تینکیو سر بہت شکریہ اسلام علیکم ملیکم اسلام سر کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام راورسلان ہے کیا کرتے ہیں راور سر میں کیمیکل انجینئر ہوں لیکن اب ایز اپروفیسر میں کمیسٹری پڑھاتا ہوں سوال پوچھیں سر میں سب سے پہلے سوال پوچھنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک شعر سنانا چاہتا ہوں بسم اللہ سر اور کتنا کہوں میں اس کی یاد میں کوئی دم نہیں میری فریاد میں اور کتنا کہوں میں اس کی یاد میں کوئی دم نہیں کوئی دم نہیں میری فریاد میں روح بھی میری مجھ سے چھین کر لے گئی روح بھی میری مجھ سے چھین کر لے گئی میں میں نہ رہا اس کے بعد میں واہ اچھا میں نے ایک سوال سے پہلے میں نہیں دیکھا ہے آج کل کا جتنا شاعر ہے وہ محبت کی پرشانی میں ہے چلی گئی نہیں آئی پاغل ہو گیا میں سیٹنگ نہیں بن پائی اس کے علاوہ مسئلے میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان نسل کو پڑی نہیں رہے یار یہ سب سے بڑا پرابلم ہے یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرا شیر ہے اس پر کہ مجھے ایک لڑکی سے ملنا ہے بس میرا مسئلہ کائناتی نہیں واہ ہم لوگ جو ہیں ہم ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ اس کے اندر چلا گیا ہے پابندیوں کے اندر کہ بات بھی نہیں ہو پا رہی ہے تو محبت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے ہمارے معاشرے میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ سختی بہت زیادہ ہے تلخی بہت زیادہ ہے اس کا بیسیک ریزن یہ ہے اس کے پیچھے کہ محبت کم ہو گئی جب آپ محبت سے بات سننا چاہیں گے جیسے جان صاحب کا شیر ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے سنی گئی سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ مشاعرہ پڑھتے ہیں تو آپ پہ کبھی پیسے نشاور کیے جاتی ہیں تو وہ کتنے ہوتے ہیں اور آپ کو کیا سا لگتے ہیں سوال ایسا ہوتا ہے سب ساتھ کتنے پیسے ویل میں دیئے گئے ہیں ویل دیتے ہیں شاعروں کو یا نشاور کرتے ہیں نشاور بھی کرتے ہیں ان کے محبت کے انداز ہیں ایک بار بڑا معاملہ ہوا تھا میں کہیں پڑھ رہا تھا تو وہ ماں کے حوالے سے میری ایک نظم ہے خاصی طویل ہے ورنہ میں آپ کو سناتا ہے تو صاحب آئے تو انہوں نے وہ رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ پڑھتے جائیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے پیسے تھے اور وہ کیا تھا انہوں نے وہ سارا جو بریف کیس تھا باقاعدہ وہ خالی کر دیا تھا سارے کا سارا شاعر دب گیا نا شاعر نوٹوں میں سے نکل کے شیر پڑھتے ہیں شاعر نوٹوں میں سے نکل کے شیر پڑھتے ہیں